نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ فہاشی پھلانا بہت بڑا گناہ ہے دین اسلام میں اسے برا فعل کہا گیا ہے کیونکہ فہاشی سے انسان زنا کی طرف راگب ہوتا ہے جس کے سزا اسلام میں نہائیت سخت مقرر کی گئی ہے تاہم مغربی دنیا باقاعدہ اسے ایک انڈسٹری کی شکل دے چکی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فہش فلم انڈسٹری کو کون سپورٹ کرتا ہے اور کیا یہ انڈسٹری پاکستان میں بھی کام کر رہی ہے اسی انڈسٹری کی وجہ سے کیسے دنیا بھر کو مفلوج کیا جا رہا ہے یہ سب کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ یہ پورنوگرافی کا آغاز مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جانے والے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا پورنوگرافی صدیوں پرانا کاروبار ہے جب مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگیں ہوتیں تو مسلمان اللہ پاک کا نام لے کر میدان جنگ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہودیوں سے لڑتے اور اللہ کے فضل و کرم سے فتح بھی حاصل کرتے یہودیوں نے ایک برتبہ مسلمانوں کی اس ناقابل شکست طاقت کا پتہ لگانے کے لیے اپنے کچھ جاسوسوں کو مسلمانوں کے گروہوں میں شامل کیا تاکہ وہ ان کی کمزوری کا پتہ لگا سکیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے یہ مرد مجاہد جو کہ دن کو تلواریں لہراتے ہوئے بے خوف دشمن کے سروں کو ان کے جسموں سے جدا کرنے والے رات کی تاریکی میں رب کائنات کی بارگاہ میں زارو قطار رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہیں تو وہ نہائیت خوف زدہ ہوئے ان جاسوسوں نے یہ بات اپنے افسران کو بتائی تو وہ افسران بھی ہران و پریشان ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کئی طرح کی چالے چلی یہاں تک کہ اپنی خوبصورت ترین عورتوں کو مسلمانوں کے گروہوں میں بھیجا کہ مسلمان عیشی و عشرت میں ڈوب کر اپنی اصلیت کھو دیں لیکن کوئی بھی مرد مجاہد ان کی طرف توجہ نہ دیا کرتا جب ان کی یہ چال ناکام ہوئی تو ان کے افسران نے اپنے یہودی ساتھیوں سے کہا کہ ہم کوئی کام تب ہی کرتے ہیں جب ہمیں اس کے بارے میں علم ہو لیکن مسلمانوں کو فہاشی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اس لئے یہودیوں نے اپنے عالی درجے کے آرٹسٹ کو بلایا جو کہ بہترین قسم کی تصویریں بنا سکیں یہودیوں نے ان سے برہنہ مردوں اور عورتوں کی تصویریں بنوائیں اور مسلمانوں کے درمیان پھلانا شروع کر دیں اس دلدل نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور اس میں پڑھ کر مسلمان اپنے زوال کی طرف گامزن ہو گیا یہ تھی پورنوگرافی کی ابتدائی شکل دوستو اب بات کرتے ہیں موجودہ دور میں فہش فلم انڈسٹری کی کہ کس طرح دنیا بھر کی نوجوان نسل کو ختم کر رہی ہے یہ کاروبار کرنے والے سالانہ کتنی کمائی کر رہے ہیں اور اسے روکنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں دوستو سن 2012 میں چین نے 2014 میں اسرائیل نے اور 2013 میں امریکہ روس اور جپان نے فہش ویب سائٹس کو بلوگ کرنے پر زور دیا کیونکہ فہاشی پر مبنی فلموں کو دیکھنے سے جنسی جرائم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا ان ممالک کے بعد انڈیا پاکستان سمیت اور بھی کئی ممالک نے پورنوگرافی پر ایکشن لیا اور انہیں اپنے اپنے ملک میں بلوگ کر دیا اس طرح محض کہنے کے لیے کاغذی طور پر پورنوگرافی سے متعلق ویب سائٹس کو بلوگ کر دیا گیا لیکن آخر اس بات میں کتنی سجائی ہے کیا واقعہ ہی ایسی تمام ویب سائٹس پر پبندی لگا دی گئی ہے یہ صرف محض دنیا کو دکھانے کے لیے ہی ایسا کیا گیا ہے اگر ایسا ہوا بھی ہے تو پورنوگرافی کے تاجروں کو اس سے کس قدر نقصان ہوا ہے اس کی صرف ایک جھلک ایک مشہور ترین پورن ویب سائٹ کی گزشتہ سال کی ٹریفک اور کمائی کی ایک رپورٹ میں دیکھی جا سکتی ہے آپ کو شاید یہ جان کر ہیرانی ہوگی کہ پچھلے سال صرف اسی اکیلی ویب سائٹ پر چار بلین ویزیٹرز آئے جبکہ دنیا کی کل عبادی صرف سات بلین ہے یعنی یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو کہ بند ہونے کے بوجود بھی ستر فیصد لوگوں نے اس ویب سائٹ کو پوری دنیا سے ویزٹ کیا اور اس سے جو کمائی ہوئی اس کا درست تخمینہ نہیں لگایا جا سکا کہا جاتا ہے کہ کئی ٹریلین ڈالرز یہ ویب سائٹ ایک سال میں منافع حاصل کرتی ہے اس جیسی ہزاروں ویب سائٹ سے اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں جو کہ کھرموں روپوں کو فہاشی پر خرج کرتی ہیں یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی سپر پاورز جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ چند لمحوں میں دنیا کے کسی بھی ملک کو سڑکوں پر لا سکتی ہیں اور اس ملک کی انٹیلیجنس اور کاروبار کو ختم کر سکتی ہیں تو کیا وہ سپر پاورز پورن انڈسٹری پر ایک تگڑا شکنجہ نہیں لگا سکتی ان کی تمام طرح کوششیں محض لفظوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتی ہیں آخر یہ لوگ پورن انڈسٹری کے اندازوں پر پابندی آئیت کیوں نہیں کرتے جن کو بند کرنے سے پورن انڈسٹری منٹو میں اس دنیا سے ختم ہو جائے گی ناظرین پورن انڈسٹری میں فہش ویڈیوز آن لائن توائف کھانے اور آن لائن کال گرلز اور کئی کیٹیگریز شامل ہیں ان کو بنانے اور دنیا بھار سے متعرف کروانے میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے جبکہ دوسرا نمبر جاپان کا ہے اس کے علاوہ انڈیا میں بھی کچھ حد تک پورن انڈسٹری موجود ہے جبکہ اسرائیل ہوتلنگ، عدویات اور ٹکنالوجی میں کئی ممالک سے آگے ہے اس لیے پورن انڈسٹری میں اس کا کردار ریڈ کی ہڈی کا سا ہے آپ پر ایک انکشاف یہ بھی کرتے چلیں کہ ٹکنالوجی کے استعمال، پورن ویڈیوز شوٹنگ اور اس انڈسٹری میں کام کرنے والے اداکاروں کو کسی بھی قسم کی بیماری سے بچانے کے لیے ان کا خیال رکھنا اسرائیل کی ذمہ داری ہے یہ سب ممالک پورن انڈسٹری کے ذریعے سالانہ اربوں ڈالرز کا کاروبار کرتے ہیں جبکہ پورنوگرافی کے خلاف اقتماد بھی انہی ممالک میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں ہر روز پورن ویب سائٹس بلاک ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی پورن ایکٹر یا ڈائریکٹر گرفتار نہیں کیا جاتا آئے دن یورپی ممالک میں پورنوگرافی کے خلاف کئی بیانات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور پھر بعد میں انہی ممالک میں بے لباس عورتوں اور مردوں کے مقابلے بھی لائیو دکھائے جاتے ہیں شرمنا کا عمر تو یہ ہے کہ مسلم ممالک بھی اس ناسور کی زد میں ہیں اور پاکستان اس میں دیگر اسلامی ممالک میں بڑی تعداد فہش ویب سائٹس کو دیکھتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے اگر ہم اپنے دشمن سے مات کھار رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا دشمن مکار اور چلاک ہے جسے معلوم ہے کہ مسلمانوں کو سامنے سے وار کر کے اور سیدھی جنگ میں ہرانا ناممکن ہے اس لیے وہ اس طرح کے غیر روایتی احتیار استعمال کر کے مسلمانوں کو کمزور اور کھوکھلا کر رہا ہے ناظرین اس وقت پوری دنیا کے ممالک پورن انڈسٹری کے خلاف اقدامات کرتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ در حقیقت یہ ایک دکھاوا ہے جس کی مدد سے ان لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے جو کہ پورن انڈسٹری کو بند کروانا جاتے ہیں لیکن جہاں ایک طرف ان ممالک میں پورنوگرافی کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف یورپی اور امریکی ریاستوں میں پورنوگرافی کے سکول اور سٹوڈیوز کھولے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پورن انڈسٹری کے سالانہ ایوارڈ شوز تک منعقد کیا جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پورن انڈسٹری اپنی جڑے مضبوط کر رہی ہے دنیا بھر کی پورن انڈسٹری کو ساتھ بڑے نیٹورک کنٹرول کر رہے ہیں یعنی ساتھ ایسے گروہ یا کمپنیاں موجود ہیں جو کہ پورن ویب سائٹس کو رقم مہیا کرتی ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے کریک ریونیو دوسرے نمبر پر ہے پوپ انڈر نیٹورک تیسرے نمبر پر ہے ایکسو کلیکس چوتھے نمبر پر آتا ہے ریپٹ اپی آئی پانچوے نمبر پر ہے انفینیٹی ایڈ چھتے نمبر پر اینی پوپس اور ساتوے نمبر پر آتا ہے ایڈ ناؤ یہ وہ سات گروہ ہیں جو کہ پوری دنیا میں موجود پورن انڈسٹری کو چلاتے ہیں اور انہیں پیسے دیتے ہیں جس طرح یوٹیوب آپ کے چینل پر ایڈ چلاتا ہے اور اس کے پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں بلکل اسی طرح یہ ساتھ نیٹورکز پوری دنیا کی پورن انڈسٹری کو اشتہارات مہیا کرتے ہیں جن کے پیچھے امریکہ جاپان اسرائیل اور دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ جنسی طاقت کی میڈیسن، ٹوائز، نابالک بچیوں کی سپلائی، آن لین فہز چیٹ اور اس طرح کی ہزاروں سرویسز کو انتہائی مہنگے داموں فروخت کرتی ہیں اس کے علاوہ پورن ویب سائٹس پر اپنی پسندیدہ پورن اداکارہ سے بات کرنے اور دل بہلانے کے لیے جو سبسکرائب آرڈر کیا جاتا ہے اس کی فیس بھی لاکھوں میں ہوتی ہے جسے صرف امیر سارف ادا کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ پورن ویب سائٹس پر برین سیکلوجیکل ٹریفک کا استعمال کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ پیسہ کمائی جاتا ہے یعنی کسی بھی شخص کو فہاشی کی مخصوص قسم میں پھنسا کر اس کا برین واش کر دیا جاتا ہے اس طرح وہ شخص اس مخصوص قسم کی کیٹیگری میں پھنس کر اس سے متعلق پروڈکٹ خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو کہ ظاہر ہے ان کی سیلز میں اضافے کا سبب بنتا ہے ناظرین جہاں پورن انڈسٹری اور اس کے پروڈکشن ہاؤسز کروڑوں ڈالرز کماتے ہیں وہیں دوسری طرف اس پیسے سے امریکہ جاپان اور اسرائیل جیسے ممالکی معیشت کا پہیہ چلتا ہے صرف یہی وجہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی حتمی ایکشن نہیں لیا جاتا اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اس بوری علانہ سے حفاظت میں رکھیں آمین سبحانہ آمین اسی دعا کے ساتھ مریاج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد بھارا ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں اور استداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی